تھا چار سو اسی عرب روپیہ ایان علی کی مانی لانڈرنگ پانچ لاکھ ڈالر پانچ کروڑ روپیہ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خیر یہ بھی علیہ دا حج سکینڈل میں وہ ان کے وزیر جو تھے کازمی صاحب وہ بھی چھٹ گئے تو میں آج اس یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں کہ مجھے اس میں اب کوئی شک نہیں کہ نواز شریف نے اپنی کرپشن بچانے کے لیے پینما کے خوف کی وجہ سے انہوں نے یہ پوری ڈیل کی ہے انہوں نے ڈیل کی آسر زرداری سے ڈیل کے تحت وہ واپس آئے ہیں ڈیل کے تحت یہ ڈاکٹر آسم چھٹے ہیں ڈیل کے تحت شرجیل میمن واپس آیا ہے ڈیل کے تحت ایان علی کو چھوڑا اور ڈیل کر کے ایک ایسی نورہ کشتی ہو رہی ہے جو کہ میرے خیال میں وہ جو آپ بڑے بڑے پہلوان دیکھتے ہیں وہ ورلڈ ڈیو 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 ایف کے اندر اس سے بھی زیادہ کمال کی نورہ کشتی ہو رہی ہے نواز شریف کو اب سندھ یاد آگیا ہے وہ سندھ میں جا کے پروجیکٹ کے اوپر پروجیکٹ آفر کیے جا رہے ہیں پیسہ کدھر سے آنا وہ کسی کو نہیں پتا لیکن ائرپورٹ بھی بن جائے گا ہیدر آباد میں وغیرہ وغیرہ تو وہ ادھر پہنچ گئے ہیں اور آسف زرداری لہور میں بیٹھ کے آگ گگل رہے ہیں ان کو بھی یاد آگیا کہ ہاں وہ ان کو آپوزیشن ہونا چاہیے یہ بالکل وہی ہوا جو دوہزار تیرہ میں چار سال ارام سے فرنڈی اوپوزیشن بنی رہی نون لیگ آسف زرداری کے ساٹھ ملین ڈالر کے اوپر سپریم کورٹ روتا رہا کوئی اس کے اوپر بات نہیں کی نون لیگ نے اور ایک دم الیکشن سے پہلے شباز شریف کی ہم نے تقریریں سنی کہ آسف زرداری کا پیٹھاڑ کے پیسہ نکالیں گے سڑکوں پہ گزیٹیں گے کھمبوں پہ پتہ نہیں لٹکائیں گے اور ایک دم اوپوزیشن بن گئے اور جیسی الیکشن ہوا پھر جناب خاص طور پر جب دھرنا ہوا تو رائی ورنڈ میں پتہ نہیں کوئی سولہ ڈشز تھی کھانے کی جس پہ آسف زرداری کو بلایا گیا سارا بھول گیا ساٹھ ملین ڈالر اور اکٹھے ہو گئے دونوں بھائی جمہوریت بچانے کے لیے پاکستانی کی جمہوریت کو خطرہ تھا کہ امران خان کہہ رہا ہے کہ الیکشن میں دھان لی ہوئی ہے لہٰذا انویسٹیگیٹ کرو تو جمہوریت کو خطرہ ہو گیا دونوں کٹھے ہو گئے اب میں آج دیکھ رہا ہوں کہ آسف زرداری نے ابھی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جناب دوزار تیرہ الیکشن میں بہت بڑی دھانلی کی وجہ سے نون لیگ جیتی ہے اور آروز کا الیکشن تھا اور آسف زرداری اب دھانلی نہیں ہونے دیں گے تو یہی میں کہہ رہا تھا تب تب تو آپ اکٹھے مل کے جمہوریت بچا رہے تھے تو اب یہ جو ساری نورہ کشتی ہو رہی ہے یہ پلان کے تحت ہے یہ ڈیل کے تحت ہے کوئی پاکستانی عوام اس سے پاگل نہیں بن رہی یہ جو ڈراما ہو رہا ہے اس سے کوئی کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ اصل میں کوشش نواز شریف کو جب بھی مسئلہ آتا ہے جب بھی مسئلہ آتا تو یہ دونوں کٹھے ہو جاتے ہیں میں جو اصل بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک کرپ پرائم منسٹر اس ملک کو تباہ کر رہا ہے اپنی کرپشن بچانے کے لیے یہ ڈیل پاکستان کی بہتری میں نہیں ہو رہی یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے ڈیل نہیں ہو رہی یہ اپنی کرپشن بچانے پر ڈیل ہو رہی ہے دونوں آصف زرداری اور نواز شریف منی لانڈرر ہیں یہاں سے پیسہ چوری کر کے دونوں باہر لے کے گئے ہیں آصف زرداری کے پر بھی منی لانڈرنگ ہے نواز شریف کے پر بھی منی لانڈرنگ ہے یہ ان کے مفادات ایک ہیں یہ کبھی بھی ایک دوسرے کو سوائے یہ نورہ کشتی کرنے کے کبھی ایک دوسرے کوئی نقصان پہنچنے نہیں دیں گے ان کو جب بھی خوف آتا ہے کہ اچھا تحریک انصاف اگر اقتدار میں آگئی تو واقعی وہ اتصاب کر دے گی دونوں کٹھے ہو جاتے ہیں یا اس طرح کے ڈرامے کرتے ہیں یہ میرا میرا امان ہے کہ جب تک اس ملک میں پرائم منسٹر کرپٹ رہے گا اس ملک کے ادارے ٹھیک نہیں ہونے دے گا اس ملک کے اداروں کو وہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے رکھے گا جو اداروں کو کرپشن کرپشن کو پکڑنا ہے اتصاب کرنا ہے انہی اداروں کو اور جو نیب کے اوپر آصف زرداری نے کہا اب نیب کا کام ہے کہ کرپشن میں پروسیڈ کرے آصف زرداری کے اوپر کیسز ہیں بارہ نواز شریف کے اوپر کیسز ہیں لیکن آصف زرداری نے کیسے نیب کو کہا تھا کہ ان کی مجال نہیں مجھے ہاتھ لگانے کے لیے کیونکہ آصف زرداری کو پتہ ہے کہ نواز شریف اور آصف زرداری نے نیپ کا ہیڈ چیئرمن بنایا ہے کیسے مجال ہوگی اس کو کیا آصف زرداری کو پکڑے جب بارہ کیسز نواز شریف کے ہیں ان کے پر وہ کچھ نہیں کرے گا تو زرداری کے پر کیسے پکڑے گا اس کو تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جلدی سے پینما کا فیصلہ آئے ساری قوم تھک گئی انتظار کر کے لیکن یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان میں ایک فیصلہ کن وقت ہے کہ ہمیں یہ چیز سامنے آگئی ہے ساری قوم کو واضح ہو گئی ہے کہ کرپ پرائیم منسٹر سارے نظام کو کرپ کرتا ہے ادارے کرپ کرتا ہے اور کرپ کو پکڑتا رہی ہے کرپ کرپشن سے ڈیل کرتا ہے اور یہ ایک ڈیل ہوئی ہے دیکھیں میں تلہ گران کی جو یہ بائل ایکشن کی ڈینامیکس تو نہیں جانتا لیکن میرا اس وقت پروگرام تو نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی کو پر کوئی تنقید کرنا کیونکہ اس وقت ہم پینما میں ہمارا بہت بڑا میچ ہو رہا ہے اس وقت نواز شریف سے لیکن یہ جو میں دیکھ رہا ہوں اور جو آج ڈاکٹر آسم کا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پاکستانی جس کو فکر ہے پاکستان کی چار سو اسی ارب روپے کی کرپشن ہے اور کیسے انہوں نے اس پر ڈیل کر لی تو ہم کیسے چھپ رہے ہیں میں یہ نمکن ہے کہ ہم تماشا دیکھتے آ رہے تھے اور میں پھر سے چودری نصار کی ہے جو بارہ سپٹیمبر کی دوزار سولہ میں جو انہوں نے کہا ہے وہ سارا سامنے آ گیا وہ کہہ رہے تھے کہ ڈیل ڈیل چاہ رہے ہیں وہ تو ڈیل تو ہو گئی ہے اور وہی انہوں نے کہا تھا پروسیکیورٹر جنرل کو کہا ہو کہ اس کو بیل لینے دیں وہ بیل مل گئی ہے اور چار سو اسی ارب روپے آئے اس قوم کا ہے شریف خاندان کا نہیں ہے قوم کا پیسہ ہے جی 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 آپ کہتے ہیں عیان علی تو بیل مل گئی عامل صحیح قاضی صاحب تو بیل مل گئی تو عدالتوں نے بیل دی رہا ہوں تو یہ بنامہ کیس بھی لٹکا ہوا ہے تو کیس ایسے دونے ہیں کہ آپ یہ بھی ڈاوٹ ہو کیسے نہ ہوگی اس کی بھی ان کو وہ پرائی میریسٹر کا اس کی یہ ہوا ہوا ہے اور آپ اس کو اگر یہ ساسلہ باب کی آپ کی حق میں نہ ہے یا آپ کی بیلوں میں نہ ہے تو میرا آپ کیا آپ سکتے ہیں دیکھیں میں عدالت ہیں تو عدالتیں تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ عدالت کا فیصلہ کہ پروسیکیوشن کیا کرتی ہے پروسیکیوٹر جنرل تو گورنمنٹ کا ہے تو وہی تو چودری نصار یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو ڈیل میں یہ کہا گیا کہ پروسیکیوٹر جنرل کو کہا ہو کہ وہ ڈیل وہ وہ بیل ہونے دیں تو پروسیکیوشن تو گورنمنٹ کے نیچے ہے تو اگر گورنمنٹ نہ چاہے تو یہ آپ کے سامنے ہے تو وہ تو کوئی بھی نہیں آیان علی بھی بچ جائے گی ڈاکٹر آسم ہی بچ جائے گا اور باقی بھی ڈاکو بچ جائیں گے دیکھیں یہ ہر فورم پہ اٹھائیں گے آج صرف اس کی نشاندہ ہی کرنا ضروری تھی کہ اگر ہم چپ رہے ہیں تو لگے گا کہ ہم اس جرم شریک ہیں دیکھیں یہ چار سو اسی عرب روپیہ اس ملک کا جدر یہاں ڈھائیکوڑ بچہ سکولوں سے باہر ہے ہسپتال یہاں چار چار لوگ بستروں پہ گورنمنٹ ہسپرلز کے ساپ پینے کا پانی نہیں ہے آدھی عبادی کے بچے جو ہیں آدھی ہماری پاکستان کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی سٹنٹڈ گروہ تھا پورا قد میں نے کیوں خوراک نہیں ملتی اور ادھر چار سو اسی عرب روپیہ ایک آدمی کو پر آئے اور آپ اس کو ڈیل کے تحت اس کو بچا دیں اور ہم چپ رہے سارا پختون خواہ کا ڈیولپنٹ بجٹ ایک سو تیرہ عرب روپیہ ہے یعنی ڈھائی کروڑ کا صوبہ ہے ایک سو ایک سو تیرہ عرب روپیہ ڈیولپنٹ بجٹ ہے یا چار سو اسی عرب روپیہ کسی کو پر کرپشن کا لگتا ہے اور ڈیل ہو جاتی ہے یہ تو پاکستان سے ظلم ہے نہیں الائنس نہیں ہوگی الائنس نہیں ہوگی کیسے ہو سکتی ہے الائنس تو ان سے ہوتی ہے جن کا اور آپ کا مینیفیسٹو ملتا ہے جو اگر کرپشن کے اصل ایشو پاکستان کا کرپشن ہے تو جو کرپشن میں ملوث ہیں وہ تو ڈیلز کرتے ہیں وہ تو دیکھیں ایک پیپلز پارٹی کے اندر جو اب میں جانتا ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ نہیں چاہتے اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ پنجاب کی پیپلز پارٹی کے جو حالات ہیں وہ اصل میں یہ نہیں چاہتے تھے کہ آسفرداری واپس آئے ہیں اور وہ تو چاہتے تھے بلاول بھٹو رہے ہیں اور ان سے آسفرداری کا بوجھ نہیں برداشت کیا جا رہا تھا لیکن یہ جو اب ہوا ہے اب ظاہر ہے کہ زرداری اگر پیپلز پارٹی گہر ہے تو ہم ان کے ہوتے ہوئے تو کوئی الانس نہیں کر سکتے لیکن میں یہ کہوں گا کہ ان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جو نہیں ہیں چاہتے یہ ڈیلز نہیں چاہتے وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہاں تصاب ہو جی دیکھیں جی خیار یہ اصل تو میں ایشو یہ تھا یہ میں سر وینڈ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ بڑا خطرناک ہے یہ جو سارا آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا ہے پنڈی کا وارٹر سپلائے تو دو چیزیں ہو رہی ہیں یہاں ایک تو یہاں جو پارکس ہیں وہ غیب ہو رہی ہیں ان کے اندر انکروچمنٹ ہو رہی ہے اور کوئی روک نہیں رہا اور دوسرا یہاں پلازے بن رہے ہیں لیکن کوئی ٹاؤن پلاننگ نہیں ہے اور جو سیورج سسٹم ہے اس کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے سوائے لیک میں وہ راول لیک میں جانے کا اور راول لیک میں ساری سیورج جائے گی اور بچارے پنڈی کے لوگوں کے اوپر سارا سیورج کا پانی پیائیں گے یا وہاں پانی استعمال کریں گے کوئی بھی ملک اس طرح اپنے لوگوں سے نہیں کرتا تو یہ تو میں صرف جب تنگ آ گیا تھا تب میں نے چیف جسٹس سے کہا ہے کہ یہاں ریگولیشن لاؤز لے کے آئیں ساری دنیا میں ٹاؤن پلاننگ ہوتی ہے لاؤز ہوتے ہیں تو صرف یہ ریکویسٹ کیا تھا نہیں نہیں تم دوسری طرف لے جاؤ گے تو عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ واضح ہو گیا کہ کرپ وزیر آزم تمام اداروں کو کرپ کرتا ہے دابلیو وی ایف سے بھی بڑی نورا کشتی پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ہو رہی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف اور آصف دردادی نے ملکر نیپ کا چیئر میں لگایا چودی نسان نے بارہ ستمبر دوہزار سولہ کی پریس کانفرنس میں اس ڈیل کا ذکر بھی کیا تھا ان کا کہنا ہے کہ کرپ وزیر آزم کسی کو پکڑتا نہیں ڈیل کرتا ہے اور آج بھی ڈیل ہوئی ہے اور یہ تمام ڈیلز ان دونوں کے مفادات میں ہیں مران خان نے یہ بھی کہا کہ آج ہم آنکیشتری بول رہے ہیں تاکہ تاثب یہ نہ جائے کہ ہم بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہم نے اپنا موقع فور اصل حقائق عوام تک پہنچانے ہیں شرجیل اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر آسن کی رہائی بھی ایک ڈیل کا نتیجہ ہے